ایسے آج آپ کو میں میرا نام ساید غازی ہوں کرافک ڈیزائنر ہوں آرٹسٹ ہوں فروغرافر ہوں اور آپ کے لئے کچھ اٹھ وقت تیار کیے رکھتا ہوں تاکہ ہمارا ایک سلسلہ آپس میں جڑا رائے آج میرا خیال تھا کہ میں آپ کو کچھ پنجاب سے باہر کے سائر کراؤں اس کے لئے میں نے سندھ کے ایک علاقے تھٹھا کچھ لکھ کیا تھٹھا ویسے تو بہت پرانی تاریخ اور تہذیب رکھتا ہے لیکن اس میں جو اس وقت نمائن نام جاتا ہے وہ ہے مکلی کا مکلی ایک شہر خاموشہ ہے کبرستان ہے جو دس کلومیٹر یا نو کلومیٹر جو یعنی جو انفرمیشن میرے پاس ہے اس کے مطابق اس پہ محیط ہے اور ایک ڈلٹا ہے سندھ کا جس کے اوپر وہ کھڑا ہے وہ شہر آباد ہے پتریلا علاقہ ہے اس میں اگر ٹھٹا شہر میں جائیں تو آپ کو شاہ جہانی مسجد ملتی ہے اور مکلی کے قریب یعنی ٹھٹا میں ہی آپ کو کینجر جھیل بھی ملتی ہے جہاں نوری جام تماشی کا مکبرہ بھی ہے جو جھیل کے اندر ہے وہاں بھی گیا اس کی بھی سہر کی تو آپ کو صرف تھوڑا سا حوالہ میں شہر کا جزید دیے جاؤں یہ آپ کو میں نے اس کا گوگل میپ شوک رہا ہے اس گوگل میپ کو دیکھیں کہ آپ کی اپروچ یہ بسکلی کراچی سے شمال کی طرف ہے آپ اگر کراچی جاتے ہیں تو شمال کی طرف کا راستہ ہے اور اس طرف سے آپ کو جانا پڑے گا تقریباً نائٹی ایٹھ کلومیٹر یا ہنڈیٹھ کلومیٹر کی پفاصلی پہ ہے اور اس پہ اگر اس کا میں آپ کو ایریل ویو دکھاؤں تو یہ دور تک پھیلا ہوا ہے سڑک کی کنارے ہیں اس میں بہت سارے مکبریں ہیں تقریباً دس لاکھ تک کے مکبریں موجود ہیں جس میں بہت سارے بزرگ اور شہنشاہ بھی دفن ہیں اسی علاقے میں اب اس کی سیر کرتے ہوئے اس سے کچھ چیزیں آپ دیکھئے کہ اس کے معاملات کیسے ہیں اور یہاں پہ ایک مزے کی بات بتاؤں یہاں پہ آپ کو کوپرا صاحب بھی ملتے ہیں اور سوری سپیرے بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو صاحب دکھاتے ہیں چھوٹا سا کوپرا ہے سیاہ رنگ کا وہ پائے جاتا ہے لیکن زیادہ طرح سپیرے ان کو پکڑ لیتے ہیں اور پھر اپنی مداری کی طور پر استعمال کرتے ہیں اپنے ہاتھیار کی طور پر استعمال کرتے ہیں اس میں بہت ساری قبریں ہیں بسکلی قبریں ہیں قبرستان ہے بہت بڑا نو دس گلومیٹر کے علاقے میں محیط ہے اجرا پڑا ہے ڈس سال پہلے میں گیا تھا اجری حالت تھی یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس کا ایریل ویو میں دکھا رہا ہوں آپ کو اور ایریل ویو کے بعد تھوڑا سا اس کا میں تفصیلی ایریل ویو ہے وہ میں دکھا رہا ہوں اس میں دیکھئے کہ کن حالات سے یہ گزر رہا ہے اور کیسے حالات اور واقعات ان کے ساتھ گزر رہے ہیں پیچھے گاؤں بھی ہے ایک بزرگ کا مزار بھی ہے بزرگ تو خیر یہاں بہت سارے ہیں کیونکہ دس لاکھ تک کے لوگ یہاں اگر تفن ہیں اور وہ بہت سے شہنشاہ بھی ہیں تو اس میں بزرگستیاں بھی ہیں جس میں بہت سارے مشہور خاندان ہیں جو تقریباً پندری صدی لیسری میں اس کو بنایا گیا اور جام تماشی نے ہی بنایا ہے اس کو قبرستان کی طور پر اس کو چنازگاہ بنایا ہے بسی لی جام تماشی جن کا مقبرہ یہاں سے کچھ فاصلی پر کینجر جھیل میں ہے وہ بھی ایک عشقی اداسان ہے اس کا بھی کسی وقت ذکر کروں گا آپ کے ساتھ اس میں محل کوئی نہیں ہے ظاہر ہے قبرستان ہے تو کوئی رونک والی جگہ نہیں ہے جانے کے لیے بھی آپ کو خصوصی گاری سے جانا پڑتا ہے اس میں سندھ کی روایت کو قائم کرتے ہوئے کچھ قبروں پر نیلے پتھروں سے کام کیا ہوا ہے نیلے رنگ سے کام کیا ہوا ہے کچھ جگہوں پر آپ کو سرک پتھر ملتا ہے بس ملا جلا کام ہے لیکن ظاہر ہے شہر خاموشہ ہیں وہاں یونسکو کا دفتر بھی ہے ہماری ملاقات بھی ہم نے بہت کچھ دیکھا بھی اب اس دوران میں میں نے اس میں سے کچھ ہارٹ وقت چلک کی ہے ان آرٹ وقت میں سے مجھے کچھ خوبصورت لگیں جگہیں میں نے ان کو متقب کیا اور ان پر کام کرنا شو کیا آپ یہ دیکھیں یہ پہلا آرٹ وقت ہے یہ میں نے اور بسکلی ریکٹینگل میں یہ آ جائے گا آپ کا بیس بھائی تیس میں کلرز کو میں نے اور طریقے سے بنانے کی کوشش کی ہے اس میں گرنری بھی ہے سبزہ بھی تھوڑا سا میں نے ڈالنے کی کوشش کی ہے کیونکہ سبزہ وہاں بیسیلی نہیں ہے تھوڑا بہت ہے تو جھاڑیوں کی عادتک ہے لیکن پھر بھی میں نے کوشش کی ہے کہ اس کی خوبصورتی میں دکھا سکوں کے اس جگہ کے اندر کیا کچھ موجود ہے اس میں پیچھے آپ کو ایک مقبرہ میں نظر آ رہا ہے جو اکٹا گونل ہے فرنٹ پہ ایک بھارہ دری ہے وہ بھی چبوترا ہے تقریباً اور یہاں سے نکلتے ہیں تو اسی میں ایک مسجد بھی ہے بڑی خوبصورت اس دور کی بنائی ہوئی اس مسجد کو میں نے تھوڑا سا اپنے طریقے سے بنانے کی کوشش کی اس آٹھ وقت کو یہ بھی ریکٹینگل میں ہے اور یہ لینڈسکیپ میں ہے ورڈیکل ہے یا ہوریزنٹل ہے سوری اب اس کو آپ دیکھیں تو یہ بیس بھائی تیس یا تیس بھائی چالیس کے حساب سے میں نے تیار کیا ہوا ہے یہ آٹھ وقت آپ کو پسند آئے گا یہ مسجد ہے وہاں ہاں ایک خوبصورت سی اس کے بعد پھر میں کچھ اس میں میں ایسی جگہیں تھیں جہاں بیٹھ رہے کے لیے ان شہنشاہوں نے کچھ انتظام کیا ہوا تھا یعنی آپ سمجھ لیں کہ جیسے دیوانیں عام ہوتا ہے لاہور میں بھی ہے کلے میں یہ کچھ اس قسم کا ماحول ہے لیکن اس کو میں نے چاندنی رات کا منظر دیا چاندنی رات کا ماحول بنایا ہے مون لائٹ ہے اور اس میں سے لائٹس کا میں نے انتظام کیا ان لائٹس کو میں نے ارینج کر کے اس کے منظر کو انمائیا کرنے کی کوشش کی کہ اگر رہت کے کسی بہر میں چاندنی رات میں اس کو دیکھا جائے تو اس کا کیا نظارہ ہوگا اس سے آگے چلتے ہیں تو یہ ایک پھر آٹ ورک ہے ریکٹینگل میں ہے چوہویس بہت چھتیس مل جائے گا اور اس سے بڑا بھی شارت بن جاتا ہے لیکن کلرز کو میں نے نمائیا کیا ہے پیچھے اندھیری رات میں اس کے اندر بھی لائٹس کے ساتھ میں نے کچھ کام کیا ہے اس کو دیکھی ایک بہت خوبصورت مجھے خوبصورت لگا آپ کو ہو سکتا ہے آپ کے نظر اپنے طریقے سے دیکھ رہی ہو لیکن مجھے خوبصورت لگا اس میں جو یہ آٹ ورک میں نے رکھا ہے آپ یہ دیکھیں اس میں بسکری گریو ہے اور رات کے وقت میں چاننی رات میں گریو کے اندر لائٹ ارینج کی ہے اس گمبت کے اندر اور اس گریو کو نمائیا کرنے کی کوشش کی ہے پیچھے اور بھی مناظر ہیں جو چاننی رات میں نظر آ رہے ہیں یہ آپ کے لئے بہت خوبصورت لگے گا انشاءاللہ اور مزہ آئے گا مجھے اس پہ کام کر کے بھی مزہ آیا پھر میں نے سوچا کہ اس کا ہم کولاج کیوں نہ بنا لیں میں نے اس کو جتنے بھی مکلی میں واضح درگاہیں تھیں یا واضح اس کے منومنٹس تھے یا واضح قبریں تھیں مسجد سمیت کو میں نے ان کو ایک کولاج کی صورت میں بنایا ہے یہ سکیر میں ہے اورنج کلر دیا ہے سن لائٹ دیا ہے سورج کے ساتھ اس کو نمائع کرنے کی کوشش کی ہے لیکن کوشش کی ہے کہ آپ تک یہ آرٹ وقت یا اس کے خوبصورتی پہنچ سکے اب اس کو آپ نے دیکھنا ہے میں اپنا کام کیے جا رہا ہوں اور کرتا رہوں گا انشاءاللہ مزید آپ کو آرٹ وقت دکھانے ہو سکتا ہے میں کچھ متفرق قسم کے آرٹ وقت بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں اور کچھ کوشش کروں گا کہ آپ کو ان کا پروسس میں میں دکھاؤں لیکن فیلال آپ کے زیر نظر جو چیزیں ہیں آپ ان کو دیکھتے جائیں سب سے اہم چیز ہم آرٹسک لوگوں کو ایک حوصلہ افضائی ہو جاتی ہے اگر ہمارے کام کی تعریف کی جائے یا ہمارے یوٹیوبر کے حساب سے ہمارے پیجز کو سبسکرائب کیا جائے تو ہماری حوصلہ افضائی ہو جاتی ہے آپ سے صرف اتنی ریکویسٹ ہے کہ سرے دست آپ کو اس کو سبسکرائب کر دیں شیئر کر دیں لائک کر دیں کومنٹ کرنا چاہیں ضرور کریں لیکن ہمارے ساتھ جڑے رہیں ہم آپ کے لئے ہی میند کر رہے ہیں میں خاص طور پر آپ کے لئے میند کر رہا ہوں باقی بھی ظاہر ہے آپ ناظرین کیلئے ہی کوشش کر رہے ہوتے ہیں جڑے رہیں گے آپ کے حوصلہ افضائی چاہیئے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اور مزید آٹ ورکس کا انتظار کیجئے بیل آئیکن پر بھی پریس کر دیجئے گا تاکہ آپ تک آتے رہیں اپنے خیال رکھئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی